وَالْقُرَّا وَفَسَقَ غُلَمَاء اور قُرَّا حضرات یہ فاسق و فاجر ہو جائیں گے اِذَا لَبِسُوا مُسُوكَ الزَّانِ قُلُوبُهُمْ أَنْتَنُ مِنَ الْجِیفِ جب یہ بھیڑ کی خالے پہنیں گے تو ان کے دل مردوں سے بھی زیادہ مردار سے بھی زیادہ ان کے دل بدبودار ہو جائیں گے بھیڑ کی خالے پہننا یہ اپنے تقوی اور پرہزگاری کو دنیا کے سامنے بتانے کیلئے بلکل موٹا جھوٹا لباس بھیڑ کی خالوں کا بنا ہوا کہ دیکھو ہم کتنے اللہ والے لوگ ہیں مقصد تو یہ ہوگا یہ جو صوفی کہتے ہیں نا صوفی تو یہ صوفی صوف کے معنی اون کے آتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ نیک بزرگوں کی نشانی ہوا کرتی تھی مطلب بلکل موٹا جھوٹا لباس اون کے لباس پہننا ہے تاکہ نفس زیادہ موٹا نہ ہو جائے موٹے کپڑے پہنیں گے نفس زیادہ فولے نہیں اور اس مجاہدہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں اس حال میں لیکن اب وہ دور نہیں رہا ہے پہلے جس طریقے سے اچھے لوگ اونی لباس پہنا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے نفس کو کچلا جائے مقصد یہ تھا نفس کو کچلنا تو وہی پر جو ان صوفیوں میں نقلی ہوتے تھے جو لوگوں کے سامنے اپنا تقوی اور اپنی بزرگی کو دکھانا چاہتے تھے اور اندر سے ان کا دل ایسا ہوتا نہیں تھا تو وہ بھی اس طرح کے لباس پہن لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اپنے جال میں فاسا جائے مقصد تفاسنا لبست الخبیسہ وابغل خبیسہ وانشبت شسی فی کل شیسہ وہ ایک بحروپیہ کے بارے میں کسی نے نقل کیا ہر بی کے اندر کہ وہ بحروپیہ کہتا ہے ابوزید سروجی کے نام سے اس کو کتابوں میں جانا جاتا ہے یہ کتاب مدرسل میں پڑھائی جاتی ہے مقامات کہ بھئی میں نے یہ جو چادر پہنا ہے موٹا چھوٹا مقصد کیا ہے میرا میرا مقصد ہے کہ میں شکار کو تلاش کرتا ہوں اور کوئی مقصد نہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہو جائیں گے ان سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے جو کہ دل بنا ہوا نہیں ہوگا تو قلب کے اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کا دل بالکل سڑ جائے گا یہ کسی لائق نہیں ہوں گے بلکہ ان کے بارے میں تو حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے حدیث قدسی میں کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اوپر سے اپنی صوفیت کو ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے دنیا کے نمبر ون کے لالچی ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ آخر کیا سمجھتے ہیں میرے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کیا میرے ڈھیل دینے کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا میرے سامنے وہ جورت دکھا رہے ہیں کہ جس طرح دنیا ان کی بزرگی کو مان رہی دھوکے میں آ کر میں بھی بزرگی سمجھوں کیا میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں وہ آگے اللہ فرماتے کہ میری عزت و جلال کی قسم میں ایسا فتنہ ان پر اتاروں گا کہ ان میں کا سب سے سمجھدار انسان بھی حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا اور ایک روایت میں الحلیم جو حالات کو برداشت کرنے والا مسئبتوں کا سامنے کرنے والا وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایسے فتنے اتاروں گا ان کے اوپر بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ اس طرح کے نقلی صوفیہ نقلی بزرگان دین ان میں ہو گئے تھے اور بازابتہ من جانب اللہ ان کو تنبی کی گئی تھی ان کے لباس پہنتے ہو دل میں دنیا کی محبت چھپایا بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کے طرف سے ان کو تنبی کی گئی تھی یہی تنبی ہمارے لئے بھی ہے